سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے جب ہم کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکراتے ہیں صرف مسکراتے ہیں اللہ کے لئے اس سے قرضہ لینا نہیں ہے اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی اور فائدہ نہیں ہے صرف کسی مومن بھائی کو ایمان والے کو اس لئے آپ نے دیکھ کر مسکرائیا کہ اللہ راضی ہو اس کا محبوب راضی ہو تو صرف دیکھ کر مسکرانے پر اللہ اہود پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثوابتہ فرماتا ہے آپ دیکھیں یہ دنیا میں نیکی کتنی آسان ہو گئی ہے نیکی دنیا میں کتنی آسان ہے کہ اگر صرف کسی ایمان والے کو اللہ کے لئے دیکھ کے مسکران دیں تو اللہ اہود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثوابتہ فرمائے اور قیامت میں نیکی اتنی مہنگی کہ ماں بھی ایک نیکی دینے کے لئے تیار نہ ہوں اگر کوئی بندہ آسمان پر تارے دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا اَحَاذَابَاتِ لَا سُبْحَانَكَ فَقِّنَا تو وضو کرنے کے لئے نہیں لگتا ہے تو ہم نے وضو کر لیا تو یہ وضو جب تک باقی رہے گا فرشتے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پہ باوضو سوے تو جب تک اس کی آنکھ نہیں کھل جاتی اس کا ایک ایک سیکنڈ نیکیوں میں شمار ہوتا رہے گا یعنی یہ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہیں نیکی اکھٹا ہم دنیا میں بحثیت تاجیر آئے ہیں ہم دنیا میں بحثیت تاجیر آئے ہیں تجارت کے لئے اور وہ کونسی تجارت ہے وہ نیکیوں کی تجارت ہے جتنا جمع کر سکتے ہیں جمع کر لو اور ایسے لالچی تاجیر کی طرح کہ کوئی موقع نیکی کمانے کا ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے اگر کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہیں تو وہ نیکی بھی کر لینا چاہیے اگر جائے وہ راستے سے پتھر ہٹا کر کے نیکی کر سکتے ہیں کاتے ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لینا چاہیے چڑیوں کو دانہ ڈال کر کے نیکی کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے کسی بندے کے موں میں لکمہ ڈال کر نیکی کرنا چاہتے ہو تو کر اللہ جو نیکی کا موقع دے حتیٰ کہ اگر کوئی یتیم قریب بیٹھا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لینا چاہیے سر کے بال جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلام صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اتنے غلاموں کو اللہ آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے تصدق کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے یعنی یہاں قدم قدم پرنے کی ہے لمحے لمحے پرنے کی ہے لیکن انسان اتنا غافل دنیا میں اس قدر انسان دھوپ چکا ہے کہ انسان نیکی اکھٹا نہیں کرنا چاہتا صحابہ اکرام میں نیکی اکھٹا کرنے کا نیکی کرنے کا جذبہ کیا تھا وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے دیکھو ہم لوگ سبقت یعنی دور کرتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں دولت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں عزت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں شہرت میں ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں نام نمود میں کچھ نہیں رکھا ہے کیا شہرت شہرت کی حیثیت کیا ہے جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری شہرت کہاں رہے گی جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری عزت کہاں رہے گی جب ہم خود نہ رہیں گے تو ہماری دولت کہاں رہے گی کچھ نہیں رہنے والا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر سب ختم سب ختم ہے آنکھیں بند ہونے کے بعد کسی کا کچھ رہاں ہے نہ اپنا رہے گا ہاں اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے رسول کو راضی کر لیا تب رہے گا ورنہ کچھ رہنے والا نہیں ہے بڑے بڑے مالدار آئے گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا بڑے بڑے سیاست دان دو تین دن ان کی مرنے کی جائے وہ چرچے ہوئے اور اس کے بعد لوگ ایسے بھولے کہ آپ کوئی قبر پر جاتا بھی نہیں ہمائیوں کا مقبرہ دیکھنے بابر کا مقبرہ دیکھنے اکبر کا مقبرہ دیکھنے کون جاتا ہے چڑیا بیٹ کرتی ہے ایسی گندگی اور بدبو ہے کہ کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں کا حال یہ ہے بلکہ بحثت بادشاہ بحثت بادشاہ لوگ تو اورنگزیب کی قبر پر بھی نہیں جاتے جن کو سیوی اتنا پتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے لوگ اس کی قبر پر بھی نہیں جاتے جن کو یہ پتا ہے کہ یہ عالم دین تھے فقی تھے ولی تھے تو لوگ جاتے ہیں مذہبی لوگ فاتحہ پڑھنے کے لئے ورنہ ایزا بادشاہ جو ہے اورنگزیب کی قبر پر چند سالوں پہلے جہے وہ ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ پاور ہاؤس والوں نے لیٹ بھی کاٹ دیا ہے کہ پاور بل جہے وہ بھرا نہیں گیا ہے تو اس کو لیٹ بھی کاٹ دیا گیا وہاں اندھیرہ تھا بعد میں جہے وہ مذہبی حلقوں میں چرچا ہوا کہ یہ اس لیے بادشاہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ولی بھی ہے تب لوگوں کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی یہ ایک الگ سا عنوان ہے لیکن ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ ولایت کی منزل پر اگرچہ اورنگزیب فائز ہے اس کا کوئی انکار نہیں لیکن اتنا پاور بھی تو صاحبِ قبر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے بہت سے اولیاء ایسے بھی ہیں کہ جو جنگلوں کے اندر ہے لیکن وہاں میلہ لگا ہوا ہے کیا چیز ہے حجوم کیوں ہے آج میں خانے میں سنا ہے پیرِ مگاں ہیں یہاں کا مردِ خلیق تو جب انسان کے اندر روحانی کشش اللہ پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں میلہ لگتا ہے اور یہ چیز صرف نیکیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نیکیوں کی خوشبوں کی بنیاد پر ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم شورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں رہ جاتا ہے تاج محل بنانے والا شاہ جان لوگ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل دیکھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن کبھی گوھر کی آپ نے شاہ جان کی قبر پر فاتحہ کتنے پڑتے ہیں تاج محل دیکھنے گئے لیکن فاتحہ کتنے پڑتے ہیں کوئی نہیں پڑتا فاتحہ کسی کو فاتحہ پڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہم نے کئی مرتبہ وہاں حاضری دی لیکن کسی کو فاتحہ پڑتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کیا بات ہے جہاں پناہ ذل الہی ذل اللہ کے جیسے القاب ہوتے تھے صاحبِ عالم کے لقب سے جنہیں پکارا جاتا تھا صاحبِ عالم کے لقب سے تاریخ اٹھائیں یہی شاہ جہاں تھے جنہیں شہزادگی کے عالم میں صاحبِ عالم کہا جاتا تھا یہی جہاں گیر تھا جسے صاحبِ عالم کے لقب سے پکارا جاتا تھا یہی دارہ شکو تھا صاحبِ عالم اور جب بادشاہ بن گئے تو زلِ الٰہی زلِ الٰہی کا مطلب سمجھا اللہ کا سایا زلِ الٰہی جیسے اتنے عظیم و جلیل القدر لقب سے انہیں پکارا جاتا تھا لیکن کہاں گئے زلِ الٰہی آج زلِ الٰہی کی قبر پہ کون فاتحہ پڑھنے والا ہے کون فول ڈالنے والا ہے لیکن وہ مرد قلندر جس نے ایک لباس پہ پوری زندگی گزار دی آٹھ سو سال ہو گئے ہیں سرکارِ گریب نواز کو قبر میں آرام کرتے ہیں آپ ایک لمحہ بھی نہیں دیکھیں گے جہاں وہ فاتحہ نہ گزارے جاتی ہو بلکہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی قبر پہ پھول چڑھتے ہیں تو وہ میرے گریب نواز کا ہستانہ ہے لوگ تقریباً تین سو سال سے مکمل مخالفت کر رہے ہیں کہ وہاں پھول نہ چڑھایا جائے نہ چڑھایا جائے تقریر کرنے والے مقرروں کی آوازیں بیٹھ گئی مرنے والے مر گئے لیکن ان کے یہاں پھول چڑھانا بن نہ ہوئے آخری میں اللہ نے نوبت یہاں تک مہچا دی جس مسلک کے لوگ پھول چڑھانے کو حرام کہتے تھے منع کرتے تھے غریب نواز نے ان کو بھی پھول چڑھانے کے لیے اپنی چوکٹ پہ بنا وہ بھی پھول چڑھانے کے لیے آگئے یہ تو بات ہوتی ہے یہ مراتی میں کب نصیب ہوتے ہیں جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور یہ منصب ملتا کیسے ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر نہیں ڈوبتا بلکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو آباد کرتا ہے آقا فرماتے ہیں الدنیا مزرعت الاخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر جو بو گے آخرت میں وہی پاؤ گے اب جو کسان بوتا ہی نہیں جس کو بونا ہی نہیں ہے وہ کاتے گا کیا بارش کے موسم میں وہ سوتا رہا بارش کے موسم میں وہ عیش کرتا رہا بہار کے موسم میں وہ کھیل کود میں ڈوبا رہا تو جب کٹنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کٹے گا تو ہم دنیا میں بونے آئے ہیں کبھی ہم تاجیر ہیں دنیا میں کبھی ہم کسان ہیں دنیا میں ہم کبھی کچھ ہیں دنیا میں کبھی کچھ ہے لیکن سب کا ماں حاصل یہی ہے کہ ہم دنیا میں اس لئے آئے ہیں کہ نیکی کر لیں موسیقی